ہمارے ٹوٹوریل نمبر تھری میں جس میں ہم بات کریں گے ہمارا انسٹ جو ٹیب ہے اس کے بارے میں اس میں کتنے فیچرز ہیں کونسا فیچر ایمپورٹنٹ ہے جو کافی زیادہ یوز ہوتا ہے ڈیلی لائف میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے جو ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ کا چارٹس ہیں اور اس کے بعد آپ کا پائیوٹ ٹیبل ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو پائیوٹ ٹیبل ہے یہ ایک مکانیزم آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو سمرائز کر دیتا ہے سمرائز کرنے کا فارم یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا میں آپ کے ٹیبل میں ملٹیپل کولمز ہیں اور آپ کا جو ملٹیپل روز ہیں کسی بھی طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ یہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے بٹ ہم نے اس کو کسی طرح سے سارٹ کرنا ہے اور ہم نے ایک پرٹیکولر فارم میں ایک ریپورٹ بنانی ہے کہ جیسے مالی جو کوئی وائلیٹنگ انڈسٹری ہے تو اس کو ہم نے الگ کرنا ہے یا اس کو گراف بنانا ہے تو ہم نے یہ ڈیٹا ہے کافی زیادہ ہے ایک ایک پہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ریپورٹنگ میکنیزم چاہیے جو کی ہم یوز کریں گے پائی ووٹ ٹیبل پائی ووٹ ٹیبل کا یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ نے سارا ڈیٹا سیلٹ کرنا ہے ہماری اپنی کیسے مرنے کیسے مرگو رکظے ہیں ہماری اس پر ہم کلک کریں گے کنٹرول پرس کریں گے شفٹ پress کریں گے اس کے بعد ہم رائٹ ایرو کی ہیں ٹھیک ہے جی رائٹ ایرو کی پریس کریں گے ہیں اس کے بعد ڈاؤن ایرو کی پریس کرتے ہی جیسے ہی آپ دیکھیں گے ہمارا سارا ڈیٹا سیلٹ ہو گیا ہے جتنا ہمارا پاس ڈیٹا ہے اس کے بعد جائیں گے insert insert کے بعد پائیوٹ ٹیول پہ جیسے کریں گے ہمارے پاس ڈائلوگ باکس آ جائے گا create پائیوٹ ٹیول یہ جو selected range ہے ہماری وہ آ جائے گی یہ دیکھیں جیسے کی جو نام ہے اس کا industry detail ہے اس کا reference number یہ sheet ہے آپ مطلب external sources سے بھی external files کو بھی اس میں include کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں اب یہ ہے new sheet existing sheet existing sheet پہ اسی sheet پہ ہی اسی والی sheet پہ ہی وہ بنا دے گا آپ کی report پر ہمیں چاہیے new sheet تو وہ new worksheet add کر دے گا یہ دیکھیں نئی worksheet یہاں پہ sheet one add ہو گئی ہے so یہ سب دیکھیں گے آپ یہ اس کا menu ہے اسی menu کی help سے ہم اپنے report generate کریں گے for example یہ سارے ہماری columns ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں واپس یہاں پر یہ سارے اس کے columns ہیں یہ سارے columns ہیں اور ہماری جو condition ہے جو میں کروانا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں district ہے ڈسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈسٹک آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کے ڈسٹک یہ دیکھیں یہ اس کے ڈسٹک ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنے کتنے units ہیں یا کتنے industries ہیں جو ڈسٹک میں installed ہیں ڈسٹک وائز آپ نے total کر کے بنانا ایک abstract بنا کے دینا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ columns ہیں یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے drag کرنا ہے یہ column labels ہیں اور یہ report filter ہے report filter کے لیے filtration ہے پوری report کی filter کریں گے صرف اسی میں filter چلے گا بٹ جو ہماری condition ہم نے district کو total کرنا ہے تو ہم نے district پہ click کیا اس کو لے گیا ہے as a row ہم نے row بنا دیا دیکھیں اس کی سب کی row بن گئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے جو سم کرانا ہے جو سم کرے گا ہمارا وہ count کے حساب سے چلے گا مالی جے یہ جو ہے column industry name یہ سب میں ہے but ہم نے differentiate کس سے کرنا ہے district سے تو ہم industry name پہ گئے اس کو pick your value پہ لے گئے تو ہمارے پاس یہ value آ گئی ہے کہ امبالہ نام سے 3 industries ہیں جو x name کی ہیں اور اس کا total ہے 272 let's check اب یہاں پہ check کرنے کے لئے اوپر جائیں گے اور down arrow کی پرس کریں گے یہ دیکھیں 272 total count ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی تو یہ کچھ ایسے کام کرتا ہے آپ اس طریقے سے اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں region ہے اگر آپ نے region wise بھی اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ region wise ہی چاہیے مجھے تو آپ نے اس کو ڈسٹک ہٹا دینا ہے اب region wise آ جائے گا آپ کا یہ دیکھیں یہ region ہے اس region میں ساتھ ہیں اس region میں اتنی ہے اس region میں اس region میں اس region میں اتنی ہے تو کتنی جلدی ہو گیا رہا در دن کی آپ یہاں پہ جو جو typical طریقہ ہے جو لوگوں کو کافی پتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جا کے filter لگا دیں گے filter لگانے کے بعد ایک ایک region کا وہ دیکھیں گے کس میں کتنی ہے جسے region پہ گئے ہم یہاں پہ کلک کیا ہم بھالا گیا and that's it seven اور یہاں پہ بھی seven ہے تو ایک ایک پہ کلک کرنے سے چاہایا کہ آپ پوری report ہی ایک بار میں generate کر لیں تو اس میں اور بھی بہت سے options جیسے value آ چکی ہے اس value پہ میں نے double کلک کیا تو اس کے اب ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساتھ کون سی ہیں تو وہ یہ ہے نئی sheet میں یاد ہو کے آ جائے گا اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا کوئی use نہیں ہے اب اس پہ جیسے ہی میں right click کروں گا summarize by value تو یہ count ہے ان values کا count ہے اگر مالی جس پہ کسی price کا rate ہوتا ہے یا کسی product کا rate ہوتا تو ایک تو ہے کہ کتنی کتنے product ہیں جن کا price آپ نے already ڈال دیا ہے وہ تو count ہوگی پوراں price کا sum کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو sum پہ click کر دینا ہے یہ سارے آپ اس کا use کر سکتے ہیں اس کو بھی آگے بھی آپ further اس کو ایک sharp طریقے سے change کر سکتے ہیں تو یہ pivot table ہمارا تھا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے features کی